میں بناوں گا کئیمہ مسالا ہوں کر سیپی اسے ہم کافی چٹ پٹہ بنا کے تیار کریں گے جو کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کریں آپ میری چینل پر پہلی بارہ ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریے گا ویڈیو اچھے لگے تو آپ اسے لائک شیئر کریے گا آئیے ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم نے پس طرح سے بنایا ہے تو میں نے یہاں پہ 800 گرام موٹا کیمہ لے اس کے لئے ہمیں باریک کیمہ نہیں چاہیے تھوڑا موٹا ہی کیمہ ہمیں لینا ہے اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو آپ ایک دو ہڈی بھی لے لینا کیونکہ اس کیمہ کے ساتھ میں ہڈی کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ کافی اچھا آتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں صرف کیمہ بھی لے سکتے ہیں خالی اور اس میں دالنے کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں جس سے ہم نے باریک سلائزز میں کٹ کیا ہے اور اب گیس کے فلیم کو آن کر کے نا ہم اس پہ کوکر رکھ دیں گے اور کوکر کو ہم ہائی ہیٹ پہ گرم کر لیں گے اور ایک بڑا چمچ بھر کے اس میں ہم کوکنگ اوائل بھی ایڈ کر دیں گے اور اوائل کو ہم نے گرم کرنا ہے پہلے اور پھر اوائل گرم ہونے کے بعد ہے نا اس میں ہم نے پیاز ایڈ کرنی ہے اور پیاز ساری ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم نے نا پنکش کلر میں لے کر آنا ہے اسے گولڈن براؤن نہیں کریں گے سرف اس کا کلر چینج کریں گے ہلکا سا اور جب تک ہے نا پیاز کا کلر چینج ہو رہا ہے ہم اس کے لیے نا مسالہ تیار کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے تو میں نے یہاں پہ نا چار موٹی ہری میچ لی ہیں تو یہ زیادہ تیخی نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے چار لیا ہے اور اگر آپ کو تیخی ڈالنی ہے پتلی والی تب آپ اس کی قوانٹیٹی کو کم کر سکتے ہیں تو ہری میچوں کو ہم نے ہلکا سا دردرا کر لیا ہے تو میں نے تو اسے گرائنڈ کر کے ہی مطلب دردرا کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں اب ہم اسی کے اندر تھوڑے سے کھڑے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اور انہیں بھی تھوڑا سا دردرا کریں گے تو کھڑے گھر مسالوں میں میں نے ایک چھوڑا لیا ہے ٹکڑا سٹار فول کا اور چنے کے برابر میں نے لیا ہے زائفل تین چار ہری الائچی ایک ٹکڑا جاوی تری کا اور ایک ٹکڑا یہ ہم نے لیا ہے دال چینی کا اور دس بارہ اس میں لونگ کالی میچے ایڈ کر دیا ہے اور دیکھیں ایک ایک چمچ بھر کے ہم نے لسن اور ادھرکا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے اس کا دانے دار ہم نے پیسٹ بنا دیا ہے تو ہمیں یہاں پر اس کے لیے بہت زیادہ باریک پیسٹ نہیں چاہیے اسی طریقے کا دانے دار ہمیں یہ سارا مسالہ چاہیے تھا تو ہم نے تو یہ مسالہ بنا کے فٹا فٹ سے تیار کر لیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں پیاس کو اور دیکھیں پیاس کا کلر بھی ادھر چینج ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی کلر اس کا چینج کرنا ہے اس ٹائم پر ہمیں اور زیادہ اسے فرائن نہیں کرنا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو دیج بات کے پتے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے بوش کیا ہوا کیوہ اور کیمے کو ہم پیاس کے ساتھ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے اس طریقے سے چلاتے ہوئے پکائیں گے اور جب آپ اس طرح سے یہ کیمے کو اچھے سے بھون لے دیں پیاس کے ساتھ میں تو اس میں جو بھی اسمیل بغیرہ ہوتی ہے وہ ساری اچھے سے نکل جاتی ہے تو ہمیں کم سے کم چاسے پانچ منٹ تک ایسے ہی اسے بھون لینا ہے اور اب پانچ منٹ کے بعد کیمے کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ابھی تیار کر رہا ہے مسالہ ہریمیچ اور کھڑے مسالے کا پیس کر تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم اس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ایڈ کر دیں گے میں نے ایک میریم سائز کا ٹیماتر کٹ کر لیا تھا اب میں اس میں پاوڑر مسالے ایڈ کروں گی تو ایک چھوڑا چمچ بھر کے ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور دو چھوڑے چمچ بھر کے اس میں دھنیا پاوڑر جائے گا اور آدھا چمچ ہم اس میں ہلدی پاوڑر ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم اس میں لال میچ پاوڑر ایڈ کریں گے باقی اگر آپ کو تیخہ بہت زیادہ پسند دیں تو آپ لال میچ کی قوانٹیٹی کو اور تھوڑا سا بڑا سکتے ہیں تو سارے مسالوں کے ساتھ ہیں اب ہم کیمے کو دو سے تین میرے تک اچھے سے بھول لیں گے اور مسالہ بھن جانے کے بعد ہم اس میں دہی بھی اسی ٹائم پر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے تین چھوڑے چمچ دہی ایڈ کیا ہے ساتھ میں اور اب دہی کو میں فٹا فٹ سے اس میں چلا لوں گے اچھے سے بھول لیں گے ہم کیمے کے ساتھ میں اور اب اس میں آدھا کب پانی ایڈ کر کے کوکر کی لیڈ ہم لگا دیں گے اور ایک بھی سل لگائیں گے ہم اس میں ہائی فلیم پہ بھاگی سات مند تک ہم اسے سلو فلیم پہ پکائیں گے اور بھی سل آنے کے بعد دیکھئے ہم نے نا پریشر ریلیس کر دیا ہے کوکر کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے اچھے سے لیکن اس میں تھوڑا بھوتے ابھی پانی رہ گیا ہے تو اسے نا ہم ہمیں نا اسے ہائی ہیٹ پہ بھون کر اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا جلا دیں گے اور اچھے سے کیمہ کو بھون لیں گے کیمہ کو میں نے پریشر ککر میں بنایا ہے اس لیے ایک بھی سل میں یہ اچھے سے گل گیا ہے لیکن اگر آپ اسے پتیلے میں بناتے ہیں تب اسے کم سے کم پندرہ سے بیس مند تک سلو فلیم پہ پکائیے گا اور دیکھئے اب کیمہ کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے سارا اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ سارا جل گیا ہے اور سارا اوئل اس میں ریلیس ہو کے دیکھیں اوپر کی طرف آ گیا ہے تو میں نے یہاں پہ نمک ٹیسٹ کیا تھا تو مجھے ہلکا سا کم لگا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ اور نمک ایڈ کر دیا ہے باقی نمک تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ہی ڈالیے گا کہ جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور جب کیمہ اچھے سے بھون جائے گا تب آپ اس میں ایڈ کریے گا اوپر سے کٹا ہوا فریش ہرہ دھنیا اور ایک میں نے ملچ کو بیچ میں سے کٹ کر کے دیکھیں اس طریقے سے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ میں کیمہ کے اندر مکس کر دوں گی اس میں آپ کو بس تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہرہ دھنیا کی جو کوانٹیٹی ہے وہ تھوڑی سی نورملی ہم جتنا یوز کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ زیادہ رکھئے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہرے دھنیا کی خوشبو آتی ہے کیمہ میں وہ بہت زیادہ زبادست لگتی ہے تو آپ اسے بس تھوڑا سا ایکسٹر ڈال دینا باقی دیکھیں کیمہ ہمارا بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اچھا بن کے تیار ہوگا ہے یہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے کیمہ کے اندر سے اور اگر آپ کو اس میں گریوی بڑھانی ہے تو آپ اس میں گرم پانی ایڈ کریے گا جس ٹائم پہ ہم نے کیمہ کو بھونا تھا اس ٹائم پہ بھوننے کے بعد آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پانی اس سے گریوی آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی اور اب پانچ منٹ کے لیے نا ہم کوگر کے ڈھکن کو بن کر کے رکھ دیں گے اور فلیم بھی ہم نے بن کر دینا ہے اور اب پانچ منٹ کے بعد نا ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ مسالہ کیمہ ہمارا بن کے تیار ہے اور دیکھنے میں اور کھانے میں یہ بہت زیادہ زبادست لگ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے ایک بات ضرور ترائے کریے گا اگر آپ کو یہ مسالہ کیمہ کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگیے تو آپ اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ اسے فیملی فرین میں شیئر کریے گا اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور ہٹ کریے گا اسے میری ویڈیو کی ساری نئی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اور ہاں اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کریے گا ملیں گے ہم نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا بائے اللہ حافظ